جی سامن نیوز ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان ان مول ہیروں کو اپنے سکرین پر دکھاتا رہا ہے جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے لازوال خدمات سارا انجام دی ہیں آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ معروف کاروباری شخصیت اقبال اڈوانی صاحب ہے جو کہ میمن لیڈرشپ فورم یوئی چپٹر کے چیئرمن ہے سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں مجودہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے سلام علیکم اقبال بھئی کیسے ہیں وعلیکم سلام علام دول اللہ اقبال بھئی نگران وزیراعظم کے لیے انوار اللہ کاکٹ صاحب کا نام جو ان سے وہ سامنے آگیا ہے صدر نے دسکت بھی کر دیئے تو کیا اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کافی اچھا فیصلہ ہے کیونکہ دیکھا جائے تو یہ کنٹرو ورسل نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے سب سیاسی جماعتوں کو ایکسپٹیبل ہی ہیں اور کافی حد تک ایکسپٹیبل ہیں اتنا بڑا یعنی پرابلم نہیں آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ کریٹی سائز بھی نہیں کیا جائے گا ہاں سرپرائز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں پہلے سے ایک آ جارا تھا کہ کچھ سرپرائز آئے گا تو یہ سرپرائز آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے اچھا دیا تھا کہ نو مہی کے حوالے سے کہ نو مہی کے حوالے میں جو جو بھی ملاوی سے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد جو سب کو ایکسپٹیبل ہو گئے ہیں اور ابھی کوئی زیادہ کانٹرو ورسل معاملات نہیں آئیں گے نہ اتنی تنقید آئے گی پی ٹی آئی کا کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے توریور تنقید آئے لیکن کافی یعنی اچھا کام کریں گے مجھے لگتا ہے اور اچھی چوائز ہیں بہت اچھا ہو گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگوں کا کافی سب سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا سب کا اتفاق ہوگا اس پر تو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ہمارے لئے اچھا آج کا دین ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ انواروالاک کاکٹ صاحب اپنی ذمہ داریاں پروپر طریقے سے نباہ پائیں گے الیکشن فیر کروا پائیں گے یہ لیکن الیکشن فیر کروانے کی کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن پاکستان کے حالات پتا ہے کہ آپ کو کہ الیکشن فیر ہو پائیں کہ نہیں وہ ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو جو ہارے گا وہ تو کہے گا کہ الیکشن فیر نہیں ہے لیکن کافی حد تک اچھے طریقے سے کریں گے اور کیونکہ جس طرح ان کی پرسنلٹی ہے تو مجھے نہیں لگتا الیکشن ڈیلے کروائیں یہ کرنے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ نومبر میں الیکشن ہو پائیں الیکشن تو لیٹ ہو جائیں گے لیکن ان کی سوچ ایسی نہیں ہوگی کہ الیکشن لیٹ ہو لیکن پھر بھی الیکشن دو ہزار تئیس میں تو نہیں ہو پائیں گے مطلب آپ سمجھتے کہ دو ہزار چوبیس مارچ تک مارچ اپریل تک الیکشن متوقع ہے ہاں اس سال نہیں ہو سکتے مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں الیکشن ہو جائے لیکن دو ہزار تیس میں الیکشن نہیں ہو پائے اچھا انواروں لن کاکٹ صاحب کے بارے میں آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ نون لی کی حکومت جب لوجستان میں گرانے میں بڑا اہم کردار ان کا راہ ہے کس طرح مطلب کی اتفاق کے راہے ہو گئے نون لی کیسے مانگی اس نام پر نون لی کا کوئی کنڈیٹ نہیں تھے لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں تو اس سے بہتر چوائز نہیں تھی کیونکہ یہ مطلب اتنے کنٹروورسل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے مان گیا ہیں یا دیکھا جائے تو یہ ان کے کنڈیٹ نہیں تھے یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن پھر بھی جیسے جو حالات چلنے اور میں نے کہا کہ نو ہوئی کہ نو مہی کے حوالے سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس کے بعد یہ سب کافی لوگوں کو یعنی کافی اداروں کو سب کو یہ کابیلے کابیلے قبول ہو گئے تو اس لئے نون لی پیپرز پارٹی کو بھی اس پر اتفاق چلے یہ بہت اچھی بات ہے دوسری جانے میں اکبال بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آرمی چیپ نے ون وینڈو اپریشن سٹارٹ کیا اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے دیکھیں پہلے تو میں مبارک بات دوں گا چنر ناسی مونیر صاحب کو کہ یہ جو اسٹیپ لیا تھا انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ ہے جس سے کافی انویسٹر پاکستان جا رہے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے اتنا سے ریکوائیمنٹ تھی کہ ون وینڈو پاکستان میں ہو بزنس کرنے کے لئے لوگ آتے تھے لیکن ان کو اینوں سے اتنی جگہ پہ لینی پڑتی ہے جس سے وہ چلے جاتے تھے یہ اسٹیپ بہت اچھا ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بہت آئے گی آپ سوچ نہیں سکتے بس سلط یہ ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ صحیح طریقے سے کیا جائے ون وینڈو اپریشن کے بعد پاکستان میں انویسٹر آ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرا بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو continue کرے گی تو یہ وہ ڈیسیجن کیونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ آکے ایک ڈیسیجن لیتی تھی بزنس میں انہوں کے حوالے سے دوسری گورنمنٹ آکے اس کو change کر دیتی تھی تو اب یہ والا مسئلہ حل ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا ڈیسیجن ہے وہ اس کے لئے میں دیکھا جائے تو کیونکہ سیبا صریف صاحب خود بھی یہی کہتے ہیں جو کام کر رہے ہیں جی پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے یہ ہمارے ساتھ ہیں اقبال ایڈوانی صاحب جو کہ میمن لیڈرشپ پارم یوئی چپٹر کے چیئرمنٹ ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے رانہ رزوان سما نیوز متحدہ عرب امارات